موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین ہم انسان ہیں ہم کبھی کبھار بیمار ہو جاتے ہیں کبھی کبھار ہمیں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہمارے جسم کے کسی حصے میں درد ہونے لگتا ہے تو اس درد کو اس تکلیف کو کیسے ختم کیا جائے آئیے آج کی مجلس میں ایک دعا ایک نسخہ ایک وظیفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک فارمولہ جانتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن عب العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا تو اس کے بعد سے مجھے اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی تھی اس کی وجہ سے میں بڑا پریشان رہتا تھا تو میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے فلاح حصے میں اسلام لانے کے بعد سے درد رہتا ہے تکلیف رہتی ہے کیا کروں اس کا اس کا علاج کیا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا اور کہا دیکھو جہاں تکلیف ہے اس تکلیف والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو مثال کے طور پر پیٹ درد کر رہا ہے آپ کا سر درد کر رہا ہے پیر میں درد ہے کہیں اور جسم کے کسی حصے پر درد ہے آپ اپنا ہاتھ وہاں پر رکھیں پیٹ پر ایسے ہاتھ رکھ لیں کہ ایسی طریقے سے پیر ہے پیر پر ہاتھ رکھ لیں جہاں کئی بھی دردیں وہاں ہاتھ رکھ لیں اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے یہ تین مرتبہ کہنا ہے اس کے بعد سات مرتبہ یہ جملہ دہرانہ ہے بعض روایتوں میں ہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں سات مرتبہ آپ کو یہ جملہ کہنا ہے بسم اللہ تین مرتبہ کہنے کے بعد اس کا کیا مطلب ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی اس دعا کا مفہوم یہ ہے بندہ کہتا ہے میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں یا میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں کس سے من شر اس چیز کے شر سے اس چیز کی برائی سے ما آجیدو جو مجھے محسوس ہو رہی ہے جس کو میں اپنے اندر پا رہا ہوں جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے اس تکلیف کے شر سے میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اور اس چیز کے شر سے میں اللہ کی پناہ ماتتا ہوں جس کا مجھے اندیشہ ہے جس کا مجھے ڈر ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ایک چیز یہ کہ بندے کو تکلیف ہو رہی ہے اور دوسری چیز یہ کہ بندہ اس تکلیف کو سامنے رکھ کر کے اندیشے میں ڈر میں خوف میں مقتلا ہو جاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہیں ویسا تو نہیں کہیں مجھے کینسر تو نہیں ہو گیا کہیں میرا بی پی لو تو نہیں ہو رہا ہے کہیں مجھے شگر تو نہیں ہو گیا کہیں مجھے اور کوئی بیماری تو نہیں لائق ہو گئی ہے تو ایک تو ہے کہ درد محسوس ہو رہا ہے جو چیز اسے محسوس ہو رہی فیل کر رہا ہے وہ اور دوسرے یہ کہ اسے ایک چیز کا اندیشہ ہے در ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی بڑی بیماری نہ پیدا ہو جائے تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے بندہ اللہ سے کہتا ہے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجیدو اور اس کی قدرت کے ذریعے پناہ مادتا ہوں اس چیز کے شر سے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اور جس کا مجھے ڈر اندیشہ اور خوف ہے صحابی رسول حضرت عثمان بن عب العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسخہ بتایا مجھے یہ طریقہ بتایا میں نے نبی کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے اس درد سے اس تکلیف سے نجات دے دیا جو مجھے اس سے پہلے محسوس ہو رہی تھی جو مجھے درد تھا آپ کو بھی ہم میں سے کسی کو اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہے تکلیف ہے تو ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ عمل کر لیں جو عمل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس کا معنی مفہوم آپ کو بتایا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ اس درد کی جگہ پر رکھیں تین مرتبہ بسم اللہ کہیں اور سات مرتبہ کہیں تجربہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہو آپ فائدہ ضرور محسوس کریں گے یہ جو ہے اور لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے تجربہ کر رکھا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو یہ نسخہ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے لہٰذا اسے تکلیف اور درد کے وقت جو ہے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی رب العالمین ہم سبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مجھے ہوگی سےingsلا우 شکل ہے